محترم جناب شیخ غلام سین محترم جناب شیخ میرز علی سائد محترم جناب فید علی احساد سائد میرے اکھال میں فید علی احساد سائد علی وزیر ہیں ہم آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں جو آپ کو اہم ٹائٹل آپ کو ملا ہے اور میں نے سنایتا ہے پورے گیر پرتستان میں آپ واحد آدمی ہیں ان کو وزیر کا پتہ ملا ہے وزیر فید علی سائد اور ہمارے سپائی وزیر جناب شیخ ناصر زمانی سائد ہمارے معززین نمبردار سائبان اپکس کے میٹی کے میمران میڈیا کے حضرات جیسا کہ میں صرف اولانباد صاحب نے فرمایا چونکہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے میں صرف پروجیکٹ کے حوالے سے بات کروں گا اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اب بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بہت ساری گلت فیمیاں ہیں اور ان گلت فیمیوں کو دور کرنے کے لیے ہی ہم نے آج علماء اکرام کو یہاں پہ دعوت دی ہے تاکہ یہ جب آپ کو پانی کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے تو نہ صرف یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا بلکہ کامیادی کے ساتھ آنے والے دیس تیس سال پچانس سال تک یہ چلتا رہے گا میرا مقصد یہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں دوہزار پندرہ کے الیکشن میں پندرہ سال بعد آئے تھا میں چورانوے سے نینانوے تک میں بر رہا اس کے بعد پھر ملک سے باہر گیا جب میں دوہزار پندرہ کے الیکشن میں آیا تو کمپین کے دوران آپ حضرات ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے کیا کہتے تھے پانی وہ کون سا پانی آپ مانگ دیتے ہیں یہ جو نلکے کا پانی وہ بھی مویسر نہیں تھا آپ کو آج سے زیادہ آبادی کو وہ پانی مویسر نہیں تھا اور آپ وہ پانی مانگ رہے تھے جو نلکے میں آتا ہے سرکاری پانی تو مجھے بڑا احساس ہوتا تھا میں واپس جا کے میں صحیح حقیقت بتاتا ہوں گھر جا کے میں کہتا تھا میں نے غلطی کی اس ملک میں اس علاقے میں مجھے نہیں آنا چاہے تھا وہ اس لیے کہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا یہ کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں پر لوگوں کو پینے کا سا پانی تک میں اثر نہیں ہے یہ کون سی حکومت ہے جو پینے کا سا پانی تک میں اثر نہیں ہے یونائٹیڈ نیشن کے چاہتر میں ہے اقوام متحدہ کے منشور میں ہے کوئی بھی انسان کسی بھی علاقے میں رہتا ہے تو پینے کا نہ صرف ساپ پانی بلکہ سیف کہتے ہیں محفوظ پانی اس کا بنیادی انسانی حق ہے جو ہم ابھی تک نہیں دے سکے مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی میں رات کو جا کے بڑا پریشان ہوتا تھا اور پھر میں نے حمد کی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں الیکشن یہ ایک مرحلہ ہے اس کو گزارتے ہیں جب الیکشن ہوئے تو پھر آپ نے مجھے اتنے ووٹ دیئے کہ میں جب مزید پریشانی ہو گئی وہ اس لیے کہ جب آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں اتنا زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ آپ کی اعتماد پر پورا نہیں ہوتا تھا ہے تو پھر آپ اس کا مخالف ہوتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں تو میں نے اپنے آپ سے اور اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس مسئلے کو ہر صورت میں حل کروں گا چاہے اس کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑے تو اللہ نے جیسا کہ شیف صاحب نے کہا آپ کی نیت ٹھیک ہو ارادے پوکتہ ہو اور دل میں خروض ہو تو راستے خود بخود بنا لیتا ہے حالان کی بہت تلیل فرنگ مجھتے تھے اس کے باوجود حکومت نے ایک پالیسی بنائی جس کے تحت جن علاقوں میں پانی کا مسئلہ تھا وہاں تیس سے چالیس کروڑ کے درمیان فرنگس منظور ہو گئے جس میں دنیوں تیس کروڑ کونداز کے لیے تیس کروڑ بسین کے لیے تیس کروڑ جگلوڑ کے لیے چالیس کروڑ گاپوش کے لیے چالیس کروڑ اب پیسے تو مل گئے میں نے اپنے محکمے سے کہا کہ پیسے اتنے ہیں ہم نے ان کو صاف پانی دینا ہے تو انہوں نے واسا چونکہ میرا محکمہ تو انہوں نے آکے سروے کیا اور مجھے بتایا کہ ہم نالے کا پانی صاف کر کے دے سکتے ہیں لیکن یا سلطان آباد کو دے سکتے ہیں یا محمد آباد کو یا دنیور کے ایک حصے کو دے سکتے ہیں تیس کروڑ میں اس پورے علاقے کو نہیں دے سکتے ہیں تو میں نے پھر جا کے سوچا میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں ایک علاقے کو دے دوں باقی علاقے محروم رہے کیونکہ پانی کا مسئلہ تو سلطان آباد سے محمد آباد تک ہے تو پھر مجھے لوگوں نے مشورہ دیا دیکھو کس طرح سے اللہ راستے بنا لیتا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں یہ جو واسط ہے ان کے پاس جائے انہوں نے چار سو دیہاتوں میں کام کیا ہے ساپ پانی کے اوپر میں ان کے پاس گیا ان سے میں نے ذکر کیا کہ حکومت نے اتنے پیسے دیے ہیں اور اتنا بڑا علاقہ ہے اتنی بڑی آبادی ہے پہلے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کبھی اتنی بڑی آبادی کو پانی دیا انہوں نے کہا نہیں دیا ہے اتنا بڑا پروجیٹ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں کیا ہے میں نے کہا آپ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دے سکتے ہیں اپنی شرائط پر دے دیں گے میں نے کہا کیا شرائط ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تین ہزار روپے کونیکشن فیس لیتے ہیں اور مین لائن سے گل تک پھرائی اس آدمی سے فک کرواتے ہیں پھر میں واپس آیا واپس آ کے میں نے سوچا کہ اگر میں ان کو یہ فیسہ دے دیتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا سب سے بڑا نقصان جس کو ہم نے گبتہ اور شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لوگ ہم پہلے جان لگائیں گے یہ پیسے کھاتے ہیں یہ تو حکومت کا کام ہے حکومت کا پروجیکٹ ہے ہم کیوں پیسے دے دیں اور پھر عدالتوں میں جائیں گے اور وہ یہ ہوا لیکن فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا میں نے اس سے پہلے ریسرش کیا تھا گلگت کے اندر ہم نے اربوں روپے خرش کیا ابھی تک میں 1994 میں جب میں بر تھا چار ارب کا پروجیکٹ گریٹر واٹر کے نام سے آیا تھا اس کے بعد کی پیسے دیتے رہے ابھی تک آپ جا کے گلگت میں دیکھیں آجی سے آبادی کو وہ پانی بھی مجسر نہیں ہے اور وہ گندہ پانی پیتے ہیں وہاں ٹائ فائد کی بیماریاں ہیں جلگت شہر کے اندر کتنے لوگ مر چکے ہیں میں نے جب وہاں پہ ریسرش کیا خود جا کے دیکھا کیوں یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ سرکاری سمجھ کے خود کنیکشن لگاتے ہیں ان لیکل غیر قانونی کنیکشن لگاتے ہیں جس کی وجہ سے اوپر اوپر کے جو علاقے ہیں ان کو پانی ملتا ہے اپنے کھیتوں کو بھی درختوں کو بھی دیتے ہیں نیچے جو علاقے ہیں ان کو پانی نہیں ملتا ہے اور یہی مسئلہ دنیور کے اندر تھا سلطن آباد محمد آباد نے بھی یہی مسئلہ یہ جو آبادی ہے ایک ایج سے نیچے میں آج سے تیس سال پہلے پنس ہسپتال میں سپیشلائز کر رہا تھا اس وقت میرے پاس بہت سارے مریض یہاں سے آتے تھے رشتہ دار کوئی آر دوست جان پہچان میں ان کا ہپیٹائٹس ٹیسٹ کر رہا تھا ہر دوسرا مریض ہپیٹائٹس کا نکلتا تھا بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے خود میرا چھوٹا بھائی آپ کو معلوم ہے ہپیٹائٹس اس کو یہ کیوں ہوتا ہے ہپیٹائٹس گندے پانے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ریسرچ نہیں ہوتا ہے کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ آدمی اس کو کون سی بیماری تھی اور کس طرح لگی تھی بس ہم یہی کہتے ہیں کہ ہپیٹائٹس ہوا تھا اور وہ پات پا گیا تو اس بات کا مجھے جیسے شہد صاحب نے کہا مجھے بڑا احساس تھا اس لیے کہ میں نے خود یہ چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھے تھی کہ بیماریاں یہاں پہ کیوں زیادہ ہیں باقی بیماریوں کو آپ چھوٹے ہیں یہ جو ڈائلیا لگتا ہے پیچس وغیرہ اس طرح کی چھوٹی اٹھائی فائٹ یہ الگ ہیں تو میں نے میں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو دیتے ہیں واسد کو تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی تیمہزار روپے بھی دیتا ہے اپنے گھر تک پھڑائی بھی خود کرتا ہے پسینہ بھی بہاتا ہے تو اس لائن کی حفاظت بھی وہ خود کرے گا نہ صرف وہ خود کرے گا اس کی آنے والی نسلیں بھی اس لائن کی حفاظت کریں گے کریں گے میں تو اس لائن پر جس لو میرے گھر کی طرح جا کر کوئی آکر لائن لگائے تو میں تو اس کو ماروں گا میں کیوں چھوڑوں گا میں کہوں گا یہ تو میری لائن ہے میں نے پیسا دیا ہے پسینہ بہایا ہے خود خودائی کر کے لائے ہوں یہ میرا حق ہے تو جب آپ کی لائن کے اوپر کوئی دوسرا لائن نہیں لگائے گا تو آج جو ہم آدھا انچ پانی آپ کے گھر میں دے رہے ہیں وہ بیس سال بعد آپ کے گھر میں آدھا انچ پانی آئے گا آئے آیا کی نہیں آئے گا وہ اس لئے جب آپ کی لائن کے اوپر کوئی نہیں لگائے گا تو آپ کا پانی کس دے جائے گا تو میں نے کہا کہ یہ واحد حل ہے ہمارے اس پروجیکت کی کامیابی کا اور نہ صرف کامیابی بلکہ مستقبل میں بھی تیس سال پچال سال تک یہ کامیابی سے چل سکتا ہے اگر ہم عوام کو اس میں شامل کریں اس کو کہتے ہیں اونرشپ یعنی آپ پیسہ خرش کرتے ہیں تو آپ کی اونرشپ آتی ہے اس کے اندر کہ اس کو اپنا سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے میرے پاس ایک دھڑی ہے وہ میں نے پیسے دے کر لائے آئے وہ خراب ہوگی مجھے دکھ ہوتا ہے لیکن میرے پاس ایک سرگاری گاری تھی وہ خراب ہوگی تو مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں نے اس کے اوپر خرش نہیں کیا جس پہ اوپر آپ خرش کرتے ہیں اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے اس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں تو جب تک اس کے اوپر آپ کو آنرشپ نہیں آئے گی یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہونا تھا تو اسی کو متنظر رکھتے ہوئے ہم نے میں نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہم نے وہ پیسہ ال جی آرڈی کو ٹرانسپر کروایا ال جی آرڈی نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا اس میں پی 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 ہے پی 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 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس میں حکومت کا حصہ ہوتا ہے حکومت نے کہا ہم اتنا حصہ دیتے ہیں باقی آپ کتنا حصہ لوگوں سے لے لیں تو ظاہر ہے یہ حکومت کا نہیں ہے یہ سرکاری نہیں ہے یہ پبلک کا ہے پبلک حکومت نے تو پیسہ دے لیا حکومت فارغ ہو گئی آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حکومت کا شخص یہاں پہ اس کو آپ نے خود چلانا ہے کیونکہ یہ عوام کا پروجیکٹ ہے مستقبل میں بھی تو اس کے تحت انہوں نے کام شروع کیا کام شروع کرنے سے پہلے پھر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا پانی ہم کہاں سے دے دیں میں ہم کو لے کر آیا انہوں نے کہا یہاں ہم ٹینکیاں بنائیں گے فلا فلا اس طرح کی پلانی کرتے رہے اسی دوران دیکھیں اللہ کیس طرح راستے بناتا ہے مجھے کسی نے کہا اندر ہیش میں چشمے کا پانی ہے تو میں نے کہا میں اس طرح سے کسی کو یہ اگریمنٹ نہیں کرتا ہوں خود جا کے دیکھوں گا میں وہاں پر گیا اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی اتنا زیادہ ہے کہ دیکھتے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ وہاں پر گئے ہیں ہیشی میں انہوں نے کہا کہ یہ بیس سال بات بھی یہ پانی کم نہیں ہوگا پورے علاقے کی جس رفتار سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے انہوں نے ضرب لگایا انہوں نے کہا بیس سال بات بھی اس کے اندر کمی نہیں ہوگی پانی اتنا زیادہ ہے پھر ہم نے ٹیسٹ کروایا وہ پانی تین لیبرٹری سے انہوں نے ٹیسٹ کروایا اور مجھے بتایا کہ گلگت پرچستان کا بہترین پانی ہے منرل وارٹر سے بھی یہ بہترین ہے اور یہ جو پانیاں پیتے ہیں سرکاری پانی اس کو ٹیسٹ کروایا تو اس کے اندر ای کولائی ہے ایسا جراسیم ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں تو میں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہم نے ان کو گرین لائٹ کی گمو ایڈ کیا وہی مسئلے پیدا ہو گئے جگہ جگہ سے پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ ہم پیسے کیوں گے دے ہم پیسے کیوں گے دے پھر یہی باتیں عدالتوں میں گئے لیکن ہم نے حمد نہیں آرے ہم اگر حمد ہار کے پیچھے جاتے ہیں تو یہ پروجیکٹ آج نہیں ہوتا میں شکر بزار ہوں اپنی کمیٹی کا پیکس کمیٹی کا پچیس لوگ ہیں ان کے اندر ان لوگ انہیں حمد نہیں آرے اور ان چیزوں کا مقابلہ کرتے کرتے اٹھارہ کلومیٹر سے پانی لیا پانچ دفعہ ہم اپنی کمیٹی کے ساتھ اندر گئے وہاں راتیں گزاری رات کو ہم وہاں پہ جب جاتے تھے تو پھر وہ جو وہاں لوکل لوگ ہیں وہ بکرہ زبا کرتے تھے گوشت آتے تھے میں گوشت نہیں کہتا ہوں لیکن وہاں جا کے گوشت آتے تھے تھکاوٹ بھی سوڑا کلومیٹر پیدا چل کے جاتے تھے اس کے اوپر یہ پانی پھیتے تھے اور میں حقیقت بتاتا ہوں تو مجھے ایسا رکھ رہا تھا کہ میں نے کھانا ہی نہیں کھایا اتنا زبردست پانی تو ہم نے وہاں پہ سروے کروایا پھر اس کے ساتھ ساتھ روڈ بنوایا اب یا آخری دفعہ جب میں گیا ہے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ پیسک پیسہ زیادہ ہے اتنا پیسہ جائے اتنا یہ جو پروجیکٹ ہے اگر ہم سرکتاری تھکدار کے ذریعے کر اب یا آپ جا کے دیکھیں کون اداس میں وہی پیسہ کون اداس کو ملا وہی پیسہ بسین کو کہیں بھی کوئی نام و نشان تک نہیں ہے لیکن آپ کے یہاں واسق نے اس کو تکمیل کے معاہل تک پہنچا ہے یہ کورونا کی وجہ سے پھر عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہمیں تئی مہنے چھ مہنے آٹھ مہنے تاکھیر کا ورنہ ہم چھ مہنے آج سے کوئی آٹھ مہنے پہلے اس کا افتتاہ آج یہ افتتاہ تو نہیں ہے لیکن یہ افتتاہ تو ہم دو سال پہلے اس کا کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہے یہاں تک ہی بھی لگی ہوئے آخرین اگر جب میں اندر گیا ہیشی میں تو میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ مجھے اتنی خوشی ہو گئی ان کا کام دیکھ کر ہیشی کے اندر بہت سارے چشمیں ہیں انہوں نے ان سب کو بارڈ لگا کے بنگ کیا ہے وہ اس لیے کہ وہاں اوپن ایریا ہے مال موشی جا سکتی ہیں اس کے اندر گندگی کر سکتی ہے جس سے پھر آپ کو یہاں پر گندگی تھا بند کر کے تعلق لگایا ہیں یہ جیس اس کو کہتے ہیں ایج یعنی ایک فرق کرتا ہے حکومت اور انجیو کے اندر کہ انہوں نے پینو لکوانی میار کے مطابق یہ کام کیا ہے وہاں پر یہ کوئی ٹھیک دار نہیں کر سکتے یہ کوئی میرا محکمہ کا پیڈ اولو ڈی والے نہیں کر سکتے تھے جب پیسہ آیا تھا اس وقت مجھ سب سے زیادہ مخالبت اپنے محکمے نے کی انہوں نے کہا یہ ہم کریں گے میں نے کہا تم لوگ نہیں کر سکتا یہ اس لیے ہے کہ یہ ان کا تجربہ تھا یہ کس طرح دو نمبر پائی بلاتے ہیں کمیشن کھاتے ہیں اور تیس کورو آدھا تو ان کے کمیشنوں میں جاتا کام کیا ہوتا اور وہی حشر ہوتا ہے جو آج آپ کے سرکاری اس کا ہے پروجیک کا ہے اس سے بھی برا ہوتا پھر جب پیسہ آیا تو جی دی اے نے مجھے اندر جا کے وزیرالہ کو کہا کہ یہ ہمارا ایریہ ہے ہم کریں گے کونہ داس کا ہم نے لیا ہے تو وزیرالہ نے کہا یہ میرا نہیں ہے ڈاکٹر سے پوچھو میں پہر پاس آئے ہیں مجھے بلایا اپنے دفتر میں بریفنگ دی میرے ساتھ ارمان شاہ بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جس طرح بڑے لمحے آخر میں میں نے کہا میں آپ کو نہیں دیتا ہوں انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے ان لوگوں نے چار سو دیہاتوں میں کیا ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے عوام کو شامل کرنا ہے کیا آپ نے ایسا کوئی کیا ہے انہوں نے کہا نہیں کیا میں نے پوشا آپ کا ترکہ دار کیا ہے انہوں نے کہا ہم ٹینڈر کرا کے اٹھکہ دار کو دیتے ہیں میں نے کہا وہ تو ہمارا پیروڑی بھی کرتا ہے میں اگر اسی طرح کرنا تھا تو وہ اپنے محکمے کے ذریعے کرواتا بعد میں انہوں نے ناراض ہوگے دوسرے جن میرے پاس ایک انجینئر بھیجا کہ آپ جس ٹھکدار کا نام دے دیں گے ہم اس کو دے دیں گے میں نے کہا دیکھو میں اگر پیسوں کا لالی چھوڑتا تمہیں باہر کے دنیا میں بہت کماتا تھا ادھر آیا ہوں اس لیے کہ یہاں لوگوں کی خدمت کریں لوگ دعا کریں گے پیسوں کا لالی نہیں ہے اگر میں اس چکر میں پڑ جاؤں انسان کے کوئی حد نہیں ہوتی ہے وہ بڑھتا جاتا ہے لالی سے بڑھتا جاتا ہے اور میں نے کہا اللہ میں نے اپنا آپ سے دعا کیا ہے کہ میں اس مسئلے کو میں نے ہر صورت میں حل کرنا ہے اگر میں اس میں اپنا لالی شامل کروں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس لیے میں نے اس سے معذرت کی میں نے کہا آپ جائیں ہم نے واسف کے ذریعے پانی لاکے ابھی آج آپ نے دیکھا کہ یہ لائن مسجد تک پھرو ہو گئی ابھی جو محلے لیول پر چار سو کلومیٹر ہے آپ کا یہ لائن ہے چار سو کلومیٹر ستر سے اسی فیصد یہی ہے نا ستر سے اسی فیصد کا مکمل ہو چکا ہے محلے لیول پر لیکن عدالت کے فیصلے اور پھر ان کی وجہ سے کورونا کی وجہ سے جلے ہو گیا ابھی عدالت سے بھی ہم بڑی ہو گیا اللہ کے فضل سے جب عدالت میں انہوں نے آخری دفعہ گئے عدالت میں جب سب کچھ پڑھ لیا انہوں نے اگریمنٹ پڑھ لیا پی سی ون پڑھ لیا تو جج کا یہ فیصلہ ہے کہ اس میں ہم یہ تو آٹھ ہزار یہ بیچارے آٹھ ہزار لیتے تھے ایک سو تیس کلومی ایک سو تیس میٹ ایک سو تیس فٹ خدای کرنی ہے یا اس نے فٹ خدای کرنی ہے یا اس کے پیسے دے کہ کسی ملدور سے کمیٹی والے کرواتے ہیں تو انہوں نے سو روپے پر فٹ لگایا اور آٹھ ہزار روپے لے کے ملدور یہ کوئیستان سیکیر سلاح کی کرواتے تھے جج نے کلپولیٹ کر کے کوئی ساٹھ ہزار روپے لگایا اب دے دو عدالت اگر ہم عدالت کے فیصلے پر عمل کریں تو کون لے سکتے یہاں پہ ساٹھ ہزار روپے لیکن انہوں نے کپٹس کمیٹی والوں نے کہا ہم وہی جو پی لے لیتے تھے وہی لے لیں گے آٹھ ہزار پہ ہی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو یہ بات ہے اسی طریقے سے ہم نے اس پروجیکٹ کو یہاں تک لائیا ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے وجہ سے ہمارے علاقے میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی یہ الیکشن کے لیے نہیں ہے اللہ کو حضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے الیکشن کی خاتر نہیں ہے یہ چیزیں نہ وورٹ کی خاتر ہیں یہاں ہر پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب مجھے وورٹ نہیں دیتے ہیں بے چکہ آپ جس کو بھی وورٹ دیتے ہیں لیکن میں بگروٹ میں گیا اندر ان کے لیے ممبر کے تمہینے بنو فلان میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی ممبر کا نام نہیں لے لیں آپ یہ کریں کہ جس نے بھی یہ کام کیا اللہ اس کے لیے اچھا کرے دعا کریں تو یہ جو پروشیکٹ ہے جیسے شیخ صاحب نے کہا جب تک ہے لوگ دعا کریں گے نہ صرف میرے لئے بلکہ اس میں جس جس نے بھی حصہ ڈالا ہے تمام پیچس کمیٹی محلے لیول کی جو کمیٹیاں ہیں انہوں نے حصہ ڈالا ہے ہمارے علماء اکرام جو آج اتنی زحمت اٹھا کے آپ کے پاس آئے ہیں اللہ ان کو بھی عجب دے دے گا ان کو بھی دعا لگ جائے گی لوگوں کی جو اس لیے آئے ہیں کیونکہ پانی ایک بڑا مسئلہ ہے اس علاقے میں اس مسئلے کا حل نکارنا ہم سر کا فرض ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آج کے لیے نہیں دیکھتا ہوں صرف آج میں نے الیکشن لڑنا ہے یا پانی یہ نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلیں کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھائیں گی شیخ صاحب نے یہاں پر ذکر کیا ایک رتھو کالیج کا آپ نے دیکھا ہوگا رتھو رتھو انہوں نے خود کہا کہ ایک جرمن ڈاکٹر تھی اس نے کوڑ کی بیماری کو پاکستان سے ختم کیا اور وہ اس گمیاں سے چلی گئی اس کا نہ کوئی رشتدار تھا یہاں پر نہ کوئی اس کی الیکشن لڑنا کچھ بھی نہیں تھا اس سے سبت حاصل کریں ہماری خواتین سبت حاصل کریں اسی طرح انہوں نے مونکہ کا ذکر کہ مونکہ کون تھی بگروت میں میں جب چڑانوے میں ممبر بنا تو میرے پاس ایک جرمن خاتون آئے لگت میں چنار باغ میں اس نے کہا کہ میں وہاں ریسرچ کرتی ہوں سٹوڈنٹ ہوں وہاں کچھ بچیوں کو میں تعلیم ایک تیچر رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے تعلیم دیتی ہوں آپ وہاں سکول بنوائیں میں بعد میں ہمارے مرمون کریم خان صاحب نو مل کے ان کو ڈکی رہ رکھتے ہیں ان کو ساتھ لے کے گیا تو بارش ہو رہی تھی دیکھا تو دس بارہ بچیاں ایک مویشی کھانے کے اندر بیٹھ کے پڑ رہی تھی مجھے بڑا احساس تو میں نے سکول بنوائے دو ہزار پندرہ میں جب میں ممبر بنا تو وہاں کولیج بنوائے کولیج بنوائے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ جو مرمون کر جو آج سے تیس سال پہلے یہاں پہ ہوتی تھی ہر مہینے بارہ ٹیچرز کو جرمنی سے تنخوا بچتی ہے مجھے بڑا احساس ہو میں نے کہا دیکھو ایک جرمن خاتون جس کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے اتنے سالوں سے ہر مہینے بارہ ٹیچرز کو پندرہ پندرہ ہزار روپے تنخوا بچتی میں نے اس کے نام پہ پالیس کا نام اس کے نام پہ رکھا وہ کیوں اس لیے وہ کیوں حصہ کرتے ہیں یہ گرمنٹی مرتضابات میں جائے ایک ایسی زبردست اکیڈمی ایک امریکان خاتون نے بنوائی ہے اس نے مجھے میں وہاں گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی آئی تھی یہاں وہاں جا کے کوئی سکول میں پڑھا تھی بعد میں اس نے جا کے خودکشی کی امریکہ میں تو اس نے جب ڈائری کھول کر دیکھا تو اس نے مرتضابات کے بچوں کا ذکر کیا تھا وہ بڑی تاریخ کی تھی ہندہ کے عوام کی تھی یہ لوگ بڑے اچھے ہیں وہ کونٹی نہیں آئی آئی ادھر آکے مرتضابات میں گئی ان سے پوچھا کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتی میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی انہوں نے کہا یہاں آپ ایک اکیڈمی بنائیں ایسا سٹیٹ آف دا آرٹ پورے جیوی میں میں نے ایسا نہیں بکا انہوں نے وہاں پہ ایک اکیڈمی بنائیں بنائیں اور چالیس کنال زمین بھی لے کے ان کو دے دیئے لیکن ہم دیکھو ابھی تک اس اکیڈمی تک روڈ نہیں بنوا سکیں ہماری یہ حالت ہے اور ان کی یہ حالت ہے اور یہ جرمن اور امریکان کیوں خواتین یہاں پہ اس طرح خواتین کی تعلیم کے لئے کیوں کام کرتے ہیں وہ اس لئے کہ میں تو پوری دنیا میں پھرا ہوں میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جس ملک میں جس علاقے میں جس قوم کے اندر بچیاں بیٹیاں خواتین پڑی لکھی ہوتی ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے جہاں پہ خواتین کی تعلیم نہیں ہو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی چاہے آپ اس پہ جتنا بھی پیسہ لگائیں وہ ترقی نہیں کر سکتی اس لئے میں نے بگلوک کے اندر مونکہ کے گرلز کولیج مونکہ کے اوش انداز میں حرام اس میں بھی گرلز کولیج بنوائے صرف اس لئے کہ ہماری بچیاں بیٹیاں پڑی لکھی ہوں گی تو ہمارا علاقہ ہماری قوم ترقی کرے گی کیوں؟ اس لئے ہی کہ ماں پڑی لکھی ہوگی تو بہت سارے یہاں پہ ایک سروے ہوا ہے جس کو مک سروے مائی سی ایس کے تھے مٹی انڈکیٹر پلاسٹر اس میں گھر کے اندر ویکسینیشن خواتین کی زچگی کے دوران جو اموات ہوتی ہیں اس طرح سے وہ سب کچھ انہوں نے چیکھ گیا ہنزہ اور دی آمر کے اندر بہت بڑا گیت ہے فرق ہے وہ صرف اور صرف خواتین کی تعلیم اگر ماں پڑی لکھے ہوگی بچے کی ویکسینیشن بھی کروائے گی ماں پڑی لکھے ہوگی تو بچوں کی تربیت بھی صحیح کرے گی مصبت سوچتے دے گی اور آج جو ہمارے ملک کے اندر جو ایک مصیبت آئی تھی دہشتگردی کے نام سے اس کے اوپر ریسائج کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس دہشتگردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں یہ انسان کے اندر کا ایک انسان ہے جو خوف زدہ ہے اپنی زندگی کو منیج نہیں کر سکتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے معاشرے کو بھی نہیں یہ خوف کون ڈالتا ہے اس کی ماں ڈالتی ہے ماں اگر خوف زدہ نہیں ہو اس کے اندر اعتماد ہوئے تو کچھو کے اندر بھی اعتماد ڈالتی ہے آپ کا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں میں نے ان کا نام رتفہ ہو اور یہ منی کا رکھتا ہے تو یہ بھائی دیوی کیونکہ شیف صاحب نے ذکر کیا تھا باقی جو کام ہوئے ہیں وہ میں ان کے ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کوئی سیاسی سیاسی جب سو میں ہم کریں گے جو کام کیے ہیں جہاں پہ کئے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ یہ پانی کے لائن کے ساتھ ساتھ سیوریج سسٹم بھی ہو یہی ہمارے لوگ کے دیتے تھے لیکن اس کے لئے اتنے فنڈز کیونکہ میں نے جب سروے کروایا تو پچانوے کروڑ کا انہوں نے دنیور سلطانعباد محمد اباک کا پیسی ون بنایا فنڈز نہیں مل سکے لیکن انشاءاللہ اس زفہ جب میں اسلام آمباد یہاں وہاں ایک ہائی لیول میٹنگ کی وہ کسی اور مقصد کے لئے تھی وہاں پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو آپ پہ کیا شرائط ہیں میں نے کہا میرے دو شرائط ہیں انہوں نے کہا ایک دنیور سلطانعباد محمد اباک میں ہم نے سیوریج سسٹم بنوانا وہ کیوں بنوانا اس لئے یہاں آبادیو بڑی تیزی سے پڑ رہی ہے آج اگر ہم سیوریج سسٹم نہیں بنوائیں گے تو دس بیس سال بعد گلگت سے بھی اس کا بڑا ہنشد ہوگا گلگت میں پانی اوپر آگیا ہے گھٹڑ کا پانی تو اس لئے ہم انشاءاللہ انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ دوسرا میں انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا یہاں ہمیں سلطانعباد میں میڈیکل خورج بنوانا گزشتے دور حکومت میں پیسے بھی آئے تھے دو عرب روپے آئے تھے لیکن یہ کہ ہمارے سابق سیم صاحب نے کہا کہ میں جوٹیال میں بنواتا ہوں وہاں زمین نہیں ملی پھر آخر میں وہ پروجیکٹ پیسہ بھی واپس چلا گیا اور پروجیکٹ بھی ایڈی پی سے نکر گیا لیکن انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے انشاءاللہ یہ دونوں پروجیکٹ ہم یہاں پہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ یہ کام کریں ہر پروجیکٹ کے اندر مل جوڑ کر یہ گلدستہ ہے ہمارا خوبصورت ہے ہمارے علاقے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں ہر کمیورٹی کے لوگ رہتے ہیں ہر عقیدے کے لوگ رہتے ہیں لیکن بہت سیتے ہیں انسان ہم سب پرابر ہیں ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے میرے لئے سب پرابر ہیں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کس عقیدے کا ہے کس قوم کا ہے کس سے ہم تعلق رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بگر اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے بچہ کسی کو ووٹ دے دیں کسی کو میمبر لائیں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ جو نمائندگی ہے الیکشن ہے یہ جو عہدے ہیں یہ آنی چانی چیزیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ان کی کیا گارنٹی لیکن اگر آپ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے آپ پس میں مل جل کر جس طرح سے ابھی تک آپ لوگ اتحاد کے ساتھ رہے ہیں اور میں اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کا بہت بڑا قدار ہے ہمارے شیخ نیزالی صاحب کا ہمارے قداری صاحب صاحب کا ان کی میں ہمیشہ تقریریں سنتا ہوں ہمیشہ اتحاد اتفاق پہ اور بائچارے کی فضا کے لیے یہ لوگ دور لگاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا علاقہ یہ پورا من علاقہ گلگت بردستان میں سب سے پورا من علاقہ یہ تصور کیا جاتا ہے انشاءاللہ اندہ کوئی بھی ممبر ہوگا آپ کے علاقے میں اگر آمن ہوگا تو ترقی ہی ترقی ہوگی میں آپ سب کا شکر بزار ہوں خاص طور پر ہمارے علماء کرام کا اور شیخ ناصر زمانی ہمارے صبح وزیر کا فضالی احسار کا اور شیخ مرزالی کا اور ہمارے شیخ بلہ محسین کا آپ سب کا کہ آپ نے تقریب میں یہ ایک مذہبی ایک دعایہ تقریب تھی ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جو خدشات ہیں پانی کے حوالے سے وہ دور ہو جائیں اور یہ منصوبت جلد جلد مکمل ہو جائے آپ سب تاؤن کریں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں تاکہ آپ کے گھر میں پینے کا صاف اور محفوظ پانی ہے یہ صرف صاف نے محفوظ پانی ہے یہ جب آپ کے گھر میں آئے گا آپ کے بچے آپ کے گھر والے پینے گے تو یہ بیماریاں ختم ہوں گے اگر ہم ایک بھی زندگی بچا سکے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑے سعادت ہوگی میں آپ سب کا شکر گزاروں